شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم کیونکہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اللہ کے فریشتے دعائیں کرتے ہیں تو بیچ میں جگہ خالی چھوڑ کر بیٹھنا یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کبھی بھی ہاں جن کو حضور ہے خیر وہ ٹھیک ہے جن کو حضور نہیں ہے وہ سرا مہربانی کر کے سامنے آ جائیے الحمدللہ رب العالمین والآخبت للمتخین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین وعلا من تبیہم بحسان الہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ سمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت شہور انداللہ سناشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعتن حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکن وقاتلوا المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا واعلموا ان اللہ مع المتقین بزرگان محترم عزید دوستو اور بھائیو الحمدللہ یہ بڑی خوشی کا موقت ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اطا کیا ہے تو مئیس پر مجید کے سبھی ذمہ دار اور جماعت و جمعیت کے تمام ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا موقع فراہم کیا اللہ تعالیٰ ان کے مال میں عمر میں گھر میں زندگی میں کاروبار میں اللہ خیر و برکت حطا فرمائے اور ہر خسم کی اچانک آنے والی مصیبت آفت پریشانی حادثے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ مولانا انداد الہی شاہب جو اس مسجد کے ایک خادم تھے اور تقریباً اپنی ساری زندگی انہوں نے اس مسجد کی قدمت میں ماشاءاللہ گزارا اور اللہ کا فضل ہے کہ تمام لوگوں سے تعلقات ملنا جھلنا اور ہری ایک سے الیک سلیک یہ مولانا کی خاص خصوصیت تھی تو اب کبھی بھی اپنے گھر وہ جاتے تو جانے سے پہلے ضرور ملاقات کرتے عید اور برات کا موقع ہوتا تو ایسے موقع پر اگر ہم بھل بھی جاتے تو مولانا برابر یاد کیا کرتے تھے ایک انفرادی خصوصیت تھی الحمدللہ ایک زمانے تک انہوں نے خدمتیں کیا دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کی جو بھی خدمتیں ہیں ان کو خبول فرمائے بتخوادہ بشریت انسان ہونے کے اعتبار سے جو ان سے کوتاہیہ یا کمی ہو گئی اللہ تبارک ان کی غلطیوں کو درگزر فرمائے اور ان کے لئے اللہ تبارک آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ اللہ تعالی بنائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ رب العالمین اچھے سے اچھا نعم البدل اچھے سے اچھا بدلہ اللہ تعالی عطا فرمائے بڑی خوشی کے بات ہے کہ مولانا امداد صاحب کے بعد اب ان کے فرزند مولانا کلیم اللہ صاحب ماشاءاللہ اب آئے بے ہیں اور جیسے مولانا کی خصوصیات تھی تو اب ان میں بھی وہی خصوصیتیں الحمدللہ ہیں ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس چیز کو باقی رکھیں گے اور جیسے پہلے خدمتیں آپ کے والد بزرگوار نے کیا ہے اس سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ ایک نوجوان ہیں نوجوانی کی عمر میں آدمی نیک بنتا ہے تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ بہت پہلے یہاں پہ چل رہا تھا اب درمیان میں یہ درس و تدریس کا واض و نصیحت کا سلسلہ رکا رہا میں ذمہ داروں سے خواہش کروں گا کہ یہ سلسلے کو باخی رکھئے چونکہ سال کا نیام ہے نہ ہے اس نئے مہنے میں آپ نے یہ پروگرام کیا ہے کوشش کیجئے کہ مہنے میں یک مرتبہ کم سے کم مغرب سے عشان تک یا جیسے آپ لوگوں کو سہولت ہے سہولت کے مطابق انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے تو کچھ دیر بھی ہم مل بیٹھیں گے اللہ رسول کی باتیں سننے کا موقع ملے گا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملے گا تو یہ دین کی مجلسیں جو ہوتی ہیں ایمان میں برکت عطا کرنے والی ہوتی ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو میرے درخواست ہے کہ یہ سلسلے کو جاری رکھئے اور جب بھی آپ انشاءاللہ بلائیں گے ہم انشاءاللہ رہیں گے چونکہ یہ ہمارے جو تعلقات ہیں یہ بہت پرانے تعلقات ہیں ایک تو دین کے تعلقات ہیں ایمان کے تعلقات ہیں رشتے کے تعلقات ہیں جماعتی تعلقات ہیں تو کئی تعلقات گویا ہمارے جمع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ جب بھی یہاں جس قسم کا بھی جیسا بھی پروگرام چلے گا تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم تعون کرنے کی پوری کوشش کریں گے اللہ ہمیں ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق حطہ فرمائے محترم حضرات میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے یہ سورہ توبہ دسویں پارے میں تیس پر چھے نمبر کی ایک آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کا اشاد ہے کہ سال میں اللہ تبارک وطالعہ کے پات مہین بارہ ہے ان بارہ مہینوں میں چار مہینے بڑے عزت والے بڑے احترام والے اور بڑے مبارک مہینے فلا تظلم فی ہن انفوس ان مہینوں میں تم کوئی غلط کام کر کے ظلم کر کے گناہ کا کام کر کے اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ اپنا نقصان مت کر لو اور ان دنوں میں لڑائی جھگڑے بھی معاف ہیں لڑائی جھگڑا کرنا بھی غلط ہے اگر کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو تم بھی ان سے لڑائیں گے لیکن ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں اللہ تعالی کہتے ہیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے اللہ تبارک تعالی کا ڈر اللہ کا خوف یہ بہت بڑی اچھی ہے تو اس آیت کے اندر جو بات بتائی جا رہی کہ یک سال میں بارہ مہنے اور یہ مہنے کب سے ہیں جس وقت سے آسمان اور زمین بنائی گئی یعنی دنیا جب سے بنائی گئی اس وقت سے گویا ایک سال میں بارہ مہنے اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یک سال میں بارہ مہنے تین مہنے عزت والے لگاتار مل کر آتے چوتھا مہنہ درمیان میں آتا ہے اب یہ دیکھیں تین مہنے میں اب یہاں پہ دیکھیں زی قائدہ زل حجہ محرم اس کے بعد رجب اگر ہم ایسا دیکھیں یعنی رجب کا مہنہ شابان کے پہلے آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں پہلا مہنہ رجب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں زی قائدہ اس کے بعد زل حجہ اس کے بعد یہ محرم یہ چار مہنے جو ہیں بڑے عزت والے ہیں بڑے احترام والے ہیں اور اللہ کے پاس ان مہنوں کی بڑی قدر و قیمت ہے اب اس وقت میں آپ لوگوں کے تعلق سے چونکہ محرم کے تعلق سے بات ہے ابھی اللہ نے چاہا تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا مختصر آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بات انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ذہن میں بات آپ کے صاف ہو جائے گی بلکل مختصر بڑی اس کے ساتھ تفصیل میں نہیں جاتا اب مختصر توسس کے بارے میں میں کچھ باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا اب یہاں پر دیکھئے چار مہنے جو بارہ مہنوں میں چار مہنے عزت والے اللہ کہتے فلا تظلمو فیہن انفوس اکم ان چار مہنوں میں غلط کام کر کے اپنا نقصان مت کرو غلط کام کر کے اپنے نقص پر ظلم مت کرو ایک سوال پیدا ہوتا کیا سوال غلط کام غلط کام چار مہنے میں کیوں نہیں کرنا کس لئے بتا کیا جارہا جیسے ان مہنوں میں اچھا کام کریں گے تو ثواب ہے اچھا کام کریں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے ان مہنوں میں اچھا کام کرنے کی وجہ سے ثواب جیسا بڑھ کر ملتا ہے اگر کوئی آدمی غلط کام کرا تو اللہ گناہ بھی بڑھ کر دے گا یعنی بات ہے کہ سواب بھی زیادہ ہے الحمدللہ اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی زیادہ دے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مہنوں میں بتاؤں گا اس مہنے کے اندر جو خرابیاں اور بیدات ہیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا مختصر تو اسے میں زیادہ اس میں تفسیر میں میں نہیں جاتا مختصر اسے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا محرم کا مہنہ جو ہے یہ پہلا مہنہ ہے اور محرم کہتے ہیں عزت احترام عزت کرنا خدر کرنا محرم کا مہنہ کیا ہے وہ مہنہ جو عزت والا ہے وہ مہنہ جو خدر والا ہے وہ مہنہ جو مبارک ہے کیوں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مہنہ جو ہے بہت خدر والا مہنہ ہے بہت عزت اسی لئے اس کا نام محرم رکھا گیا اچھا اب یہاں پر محرم کے اور ایک اب دیکھیں دوسری اس کی فضیلت یہ ہے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا محرم میں دستاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے میں ابھی بتا رہا یہ روزہ فرض تھا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا افضل سیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد سب سے زیادہ مبارک سب سے زیادہ ثواب والا روزہ محرم کا روزہ ہے اور اس کے بعد بتایا گیا کہ محرم کا روزہ پہلے فرض تھا بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیئے اس کی فرضیت کو ختم کر دیئے تیسری بعد محرم کے بارے میں بتایا گیا شہر اللہ المحرم مسلم شریف کی روایت ہے شہر اللہ المحرم محرم اللہ کا محرم اللہ کا محرم یعنی محرم کو اللہ کے ساتھ نزبت کی محرم کو اللہ کے ساتھ اس کو ملا دی آ گیا چوتھی بعد محرم کی دس تاریخ تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو محرم کا محرم تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ محرم کی دس تاریخ کو فیرون جو لوگوں پہ ظلم کرتا تھا زیادت ہی کرتا تھا سب کو غلام بنا لیا تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اللہ اس کے ظلم سے بنی اسرائیل کو یعنی حضرت موسیٰ کی خوم کو اللہ تعالیٰ نہ جاتا تا فرمایا فیرون کے ظلم سے جیسا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ محرم کی دس تاریخ کو اس کو سمندر میں دبا دیا اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ سلام نے روضہ رکھا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے شکر کا مہنا ہے کیونکہ اللہ نے ایک ظالم کے ظلم سے بچا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے اللہ کے شکریہ کے طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ نے روضہ رکھا اب یہاں پر دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ سلام آپ کو معلوم ہے کہ فیرون جیسے زابر فیرون جیسے سرکش فیرون جیسے متقبر اور فیرون جیسے بدماش آدمی سے حضرت موسیٰ کا ثابق ہاتھ اور حضرت موسیٰ علیہ سلام ماشاء اللہ ڈٹ کر مخابلہ کی اللہ کی مدد ساتھ رہی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کیا اور بنی اسرائیل کو کامیابی جو ملی دو باتوں کی وجہ سے ملی ایک تو سبر ظالم کے اس میں جو سبر وہ لوگوں نے کیا سبر کا بدلہ اللہ ان کو دیا دوسری بات وہاں پہ نماز 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 کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمن پر کامیابی عطا کیا یہاں ایک بات ذہن میں رکھئے زندگی میں اچھے دن بھی آتے برے دن بھی آتے خوشی بھی آتی غمی بھی آتی شکر خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر شکر کا مطلب کیا ہے اللہ جس حالت میں رکھا الحمدللہ اللہ جو دے رہا ہے الحمدللہ جو بھی ہے الحمدللہ جیسا بھی ہے الحمدللہ الحمدللہ کی زبان آپ رکھئے پوری زندگی آرام سے گزرت پوری زندگی جیسا ہے جو ہے اللہ کا دوسری بار زندگی میں مشکلات بھی آتے مشکلات اور تکلیفی بھی آتی سب اور سب جو ہے یہ سب سے بڑی خوبی والی برکت والی یہ چیز اور سبر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں سبر کا مطلب کیا جو بھی آیا اللہ کی طرح کوئی بات ہے الحمدللہ گلا کرنا شکوا کرنا اعتراض کرنا اور بات بار کرتے رہنا نہیں جو ہے الحمدلللہ ٹھیک ہے برداشت کر لینا سبر کا مطلب کیا ہوتا ارجسمنٹ زندگی میں کبھی برداشت کر رہے ہیں آپ گاڑی جاری بھئی تم بھی جارے ہیں میں بھی جاروں دونوں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوں گا کہ آپ بھی گریں گے میں بھی گروں گا آپ کو بھی تکلیف ہوگی کررہ ارجس اسے جانے تو ختم ہوگی اور اللہ تعالی دیکھئے سبر کے بارے میں کتی اچھی بات بلتا ہے سورہ انفال چالیس پر چھے نمبر کی آیت میں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ دیکھئے آتی اللہ و آتی الرسول تم اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اس کے بعد ولا تنازو اختلاف مت کرو لڑائی جھگڑا مت کرو لڑائی جھگڑے سے برکت چلے آجی لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ کہہ رہا ولا تنازو اور اگر تم اختلاف کریں گے تو کیا ہوگا تمہاری طاقت تُڑ جائے گی تَزْحَبَ رِيْحُكُمْ کمزر بڑھ جائیں گے آج کے دمانے کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ہر جگہ مسلمانوں کے لئے روکاوٹیں بندے جا رہی ہیں اب یہاں پہ کیا ہو رہا ذرہ ارجس اور اللہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری طاقت چلے جائے گی لڑتے رہیں گے طاقت چلے جائے گی خوبت چلے جائے گی دشمن تمہاری ہر چیز پر ہاتھ دالتا جائے گا وَسْبِرُوم سبر کیا مطلب ہے ذرہ ارجس کل ذرہ برداشت کرو اکثر بڑا کیسا ہوتا بھئی تو بڑا میں بڑا نیوے میں آپ کو بڑا مال لی ختم ہو گئی بات ہو گیا مگر یہ دل کو ذرا آسان نہیں بہت تقریف معلوم ہوتی اتا جلدی آدمی تیار نہیں ہوتا اللہ تعالی دے گی یہاں جب پہ جماعت کا فائدہ ہے قوم کا فائدہ ہے ملت کا فائدہ ہے ایسے وقت میں ذرہ ارجس کل لو اب زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ذرہ برداشت کل لو ذرہ برداشت کل لو تمہاری زندگی وہاں پہ کیا ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی تو یہاں پر اب دیکھئے پہلی بات میں نے بتایا ہمیشہ شکر کی زبان رکھئے اللہ برکت دے گا دوسری بات ہے سبر سبر بلے تو بول لے کہے گلا کر لے کہے جو ہم جاندے چھوڑ با سبر کر لیں گے اس کو نہیں بول دے اذا اصابت ہو مسئبت خالو انہا لیلہ و انہا راجیہ کوئی بھی مسئبت آئی کیا بھی آیا تو ہماری زبان سے کیا نکلنا انہا لیلہ و انہا الہی راجیون اللہ ہم تیرے ہیں ہمیں بھی تیری طرف بنا بیس ہو گئے اللہ ہمارے کو عجر دے رہا اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمارا تو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں دیکھئے محرم کی تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ اہمیت کا مہنہ ہے اس لیے کہ اس مہنے میں فیرون جیسے بدماش کو اللہ تعالیٰ دبا دیا چلیئے اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہنے کی دس تاریخ اس مہنے کی دس تاریخ جسے آشورہ کہا جاتا ہے ابھی تو چند نہیں دکھا اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا تو دس تاریخ کے دن روزہ رکھنا یہ سننا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے مکہ والے بھی محرم کی دس تاریخ کی بڑی عزت کرتے تھے میرے بھائی مکہ والے بھی روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ آئے مدینہ میں آپ نے دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ کہیں گے روزہ رکھتے بھی آج تو بولا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فیرون کے ڈوبنے پر دبائے جانے پر روزہ رکھا اللہ کے نبی نے کہا حضرت موسیٰ کی اتباع کے لئے ہم لوگ زیادہ حق دار ہیں ہمیں حق ہے آپ نے روزہ رکھا لوگوں کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہمیشہ جب تک آپ مدینہ میں رہے برابر محرم کی دس تاریخ کو آپ روزہ رکھتے رہے دوسری بار چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے دائی سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی مشابہت دونوں کی ایک ہونے کا اندیشہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قالف اليہود یہود کی مخالفت کرو دس تاریخ سے پہلے تم روزہ رکھو نو تاریخ کو تم روزہ رکھو اور دس تاریخ کو روزہ رکھو اور آپ نے فرمایا لَئِن بَخِهِتُوا إِلَىٰ آمِن إِلَىٰ قَابِنِن آئندہ سال اگر میں زندہ رہا اللہ مجھے زندہ رکھا تو میں نو محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور ایک حدیث میں مسند احمد کی روایت میں ہے سُمُوا خَبْلَهُ يَوْمَن اَوْ بَادَهُ يَوْمَن نو تاریخ سے پہلے روزہ رکھو اگر نو تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے تو نو کو روزہ رکھو دس کے بعد گیارہ کو روزہ رکھو دس کا روزہ تو ہے یہاں پہ روزہ کے بارے میں تین باتیں ہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے نو اور دس کو روزہ رکھنا پہلی بات دوسری بات یہ ہے دس گیارہ کو روزہ رکھنا تیسری بات یہ ہے نو تاریخ کو روزہ رکھیں گے یعنی آپ کو اگر موقع مل رہا اصل روزہ تو دس تاریخ کا ہے دس تاریخ کا آشورہ جسے کہتے ہیں دس تاریخ کا روزہ ہے نو کو روزہ رکھئے یہ سب سے اچھا ہے نو اور دس دوسری بات نو کو نہیں رکھ سکتے مثلا کسی وجہ سے کام غرہ ہے ٹھیک ہے دس اور گیارہ کو روضہ رکھئے چلیے نو کو روضہ نہیں رکھ سکتے آپ گیارہ کو بھی نہیں رکھ سکتے تو دس تاریخ کا روضہ رکھئے دس محرم کا روضہ تو ضروری ہے اس سے پہلے اللہ کے نبی کو موقع نہیں ملا آپ نہیں رکھے مگر آپ نے حکم دیا صحابہ نے رکھا اور صحابہ اس کا احتمام کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روضہ رکھاتے تھے تو یہاں پر یہ بات یہ ہے محرم کی دس تاریخ کا روضہ اور کوئی بھی بات یاد رکھو ہمارے حساب سے مکہ میں دیکھے سعودیہ میں دیکھے عرب میں دیکھے نہیں ہمارے پاس مدرس میں محرم کب سے شروع ہوگا اس کے حساب سے گویا دس تاریخ آئے گی چلئے دس تاریخ کو اگر آپ روضہ رکھیں گے تو کیا فائدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اگر ہم محرم کی دس تاریخ کو روضہ رکھیں تو ہمیں کیا ملے گا آپ نے فرمایا یکفرو سنت الماضیہ یعنی محرم کی دس تاریخ کو آپ روضہ رکھیں گے تو آپ کے گزرے ہوئے سال یہ محرم سے گزرا ہوا جو سال تھا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرے گا عرفے کا روضہ اس سے پہلے جو روضہ ہم نے رکھا اس کے بارے میں بتایا یکفرو سنت الماضیہ والباخیہ عرفے کا روضہ محرم ذلہجہ کی نو تاریخ کا روضہ گزرے ہوئے اور آنے والے دو سال کے گناہ اس سے معاف ہو دے اور اس روضے کے بارے میں بتایا گیا آپ کے گزرے ہوئے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اللہ کی کتی بڑی مہربانی ہے یہ ایک روضہ آدمی رکھتا ہے کتے گناہ کرے ہم لوگا کوئی سوس سکتا کوئی جان سکتا معلوم ہے کتے بڑے گلتیا کتے چھوٹے گلتیا کتے گلتیا کرے اللہ بہتر جانتا اللہ کا فضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ یہ روضے سے فائدہ بھی ہو رہا مثال دور پر کتے گناہوں کا ہم ارادہ کرے ہوں گے جب تک گناہ نہیں کرتے اللہ نہیں لکھتے اللہ معاف کرتے لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ دل میں کتے وسوسے کتے خیالات کیا کیا ہوتے رہتا اللہ کا تو معلوم ہے یہ ایک روضہ یہ ایک روضہ اللہ تعالیٰ دیکھئے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ماشاءاللہ پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے رہا تو اب یہاں پہ عرف ہے کہ محرم کی دس تاریخ کو روضہ آپ رکھیں گے اس سے پہلے رکھئے بہت اچھا ہے نو اور دس کو رکھئے یعنی تو دس گیارہ کروضہ رکھئے نہیں ہے موقع نہیں تو کم سے کم یہ کروضہ ضرور رکھئے یعنی ہونا میں بی پی کا مریض ہوں شگر کا مریض ہوں اللہ بچانا کیا کی ہوں یہ سب شفا ہے جی یہ سب تندرستیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزوں میں صحت رکھا ہے اور آپ دیکھئے کہیں بھی آپ جائیے طبیعت خراب ہو گئی تو پہلے ڈاکٹر کیا کرتا پیٹ کو مارتا پہلے غزہ پہ کنٹرول کرتا بھوکا رکھ دالتا خالی خود بھوکا رکھ وہ تو نہیں رہ دے کیا بھی ہو گیا تو خالی گلوکس کا بٹر لگا کوئی چھوڑ دالتا وہاں پہ کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں کوئی بھی چیز نہیں رہ دی وہاں اور آدمی برداشت کرتا نہیں کرتا اور ایسی چیزوں میں نہیں میں بہت بیمار ہوں دھوپ ہے فلاں ہے آج اگر تکلیف اٹھائیں گے اگر یہ چیز کل اللہ کو پسند آ جائے تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لئے کافی ہے تو پہلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں محرم کی فضیلت کے شلسلے میں یہ تو اللہ کا مہنا ہے اور یہ روزہ آگر آپ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک سال کے گناہوں کو انشاءاللہ ماف کرے گا چلیئے تاریخی اعتبار سے ابھی آپ کو صاحب نے بتایا دوسری باتی ہے محرم ہمارا اسلامی سال ہے پہلا جیسے انگریزی میں دسمبر پہ سال ختم ہوتا جنوری پہ جس سال شروع ہوتا اور مسلمانوں کا سال جو ہوتا ہے ذلہجہ پہ ختم ہوتا ابھی ہمارا سال ختم ہو رہا اب آئندہ آنے والا محرم جو ہے وہ ہمارا نیا سال اور آمی سال بنایا کیوں گیا درہ غور کیجئے سے ذرا سوچئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ عشادی رضی اللہ عنہ جو یمن کے گورنر تھے انہوں نے یہ خط لکھا امیر المومنین آپ کے خط آتے ہمارے پاس اس پہ تاریخ نہیں رہتی ڈیٹ نہیں رہتی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خط پرانا ہے یا نیا ہے یہ خط کب نکلا بہتر ہے کہ مسلمانوں کا کوئی تاریخ اگر مسلمانوں کی کوئی تاریخ رہے تو اچھا رہے گا تو حضرت عمر پورے بڑے بڑے صحابہ کو بلائے صحابہ کو جمع کی مشورہ کیا گیا کہ بھائی ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہونا چاہیے مختلف لوگ لائے دیئے مختلف باتیں آئیں بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے ملانا چاہیے بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کو جب اللہ نبی بنایا چالیس سال کی عمر میں اس وقت سے ملانا چاہیے مختلف بات یہ آئی یہاں یہ بات درہ غور کرنے کی ضروری بات پیٹ کی بات میں بتاتا ہوں دیکھیں اسلام میں کسی کے پیدا ہونے پر کوئی جشن نہیں کسی کے مرنے پر کوئی جشن نہیں پیدا ہوا کوئی پیدا نہیں میلاد ہو رہا فلاں ہو رہا ہے کوئی جشن نہیں اور اسلام میں کوئی تاریخ اگر آری تو کسی آدمی کے نام پہ نہیں دیکھیں اللہ کے رسول کے پیدا ہونا یقینی خوشی کا دن ہے اللہ کے رسول کے وفات یقینا غم کا دن ہے اللہ کے نبی نبی بنائے گئے ٹھیک ہے مگر وہ سب باتوں کو نہیں رکھا گیا وہ باتوں کو نہیں لائیا لائیا کیا گیا کیا ملائے گیا اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے وہاں سے ماشاءاللہ اسلام پھیلا آگے بڑا ترخی کیا پورے دنیا کے اندر ماشاءاللہ اسلام پھیل گیا تو گیا اصل میں ہماری خوشی کا دن کیا ہے جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر آئے درہا سوسنے کی بات ہے مکہ آپ چھوڑے تو دو آدمی تھے آپ کے ساتھ آپ تھے اور حضرت ابوبکر تھے اس کے بعد آپ کے غلام اور راستہ بتانے والے دو آدمی چار آدمی تھے کوئی سوچا اور مکہ سے جب اللہ کے رسول نکلے کیا حالت تھی آپ کے کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ اے کعبہ تو مجھے بہت پسند ہے اے مکہ تو مجھے بہت پسند ہے اگر میری خوم نہ نکالتی ہوتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا مگر مجبوری کے حالت میں نکلے جانے کے بعد دس سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیل آیا خود اللہ کے نبی کی زندگی میں ماشاءاللہ درہ غور کیجئے جب مکہ فتح کرنے کے لئے آپ آٹھ سال کے بعد آئے مدینہ اس مکہ جانے سے مدینہ جانے کے آٹھ سال کے بعد جب آئے تو ماشاءاللہ دس ہزار سے زیادہ کی تعداد تھی چار آدمی نکلے میرے بھائی چار آدمی میں دو آدمی ہی گوئے آسل تھے آٹھ سال میں دس ہزار کی جماعت آئی چلیے دو سال کے بعد جب حج ہوا حج ہوا اور اللہ کے نبی حج کا اعلان کیے آپ کے ساتھ مدینہ سے ایک لاک چوبیس ہزار آدمی آپ کے ساتھ نکلے ایک لاک چوبیس ہزار آدمی سوہ لاک آدمی نکلے راستے میں آتے 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 جب وہ مکہ میں عرفے کے میدان میں اللہ کے نبی نے حج کا خبہ دیا تو ایک لاک چالیس پر چھ ہزار آدمی تھے اللہ حبر ایک لاک چھالیس ہزار آدمی دیڑھ لاک کی جماعت اور اس کے فوری بات اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنا پھیلایا ہر زمانے میں کتنا ترخی ہو گئی اسی لئے تمام صحابہ نے یہ تئی کیا کہ اللہ کے رسول جس سال مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس سال سے ہمارا نیا سال شروع ہوگا اب میں امتحان اب یہاں پہ ایک سوال اگر کروں گا کہ اگر مسلمانوں کا سال کب سے شروع ہوتا تو بہت سے لوگوں کو معلومش نہیں رہتا اور ہمارے پاس یعنی معاملی بنیادی باتیں فینڈامنٹل آف اسلام اسلام کی بنیادی باتیں بھی اگر آج ہم دیکھیں گے تو ذرا سوچنا پڑتا اچھے نمازی پریزگار رہیں گے ان سے ایک سوال کیجئے چھوٹا سوال کرے تو بھی لوگ پریشان ہو جاتے کیوں ہمارا تعلق جو ہے دین سے نہیں دینی چیزوں سے ہم زیادہ تعلق نہیں رکھتے اب اس کے بار سب دنیا بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں آج دنیا بھی آگئی تو اب یہاں پر اب دیکھئے ہمارا اب سال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ دو ایک ہزار تین سو چالیس انشاءاللہ شروع ہوگا تو حضرت عمر نے تیع کیا کہ ہماری اسلامی تاریخ اللہ کی رسول کی ہجرت سے ہوگی اس وقت سے ماشاءاللہ یہ ہجرت کے اعتبار سے یہ تاریخ شروع ہوئی اب اس کے بعد آئیے محرم کے تعلق سے میں نے آپ کو فضیلت اب بتایا تاریخ بھی بتایا شریعت کے اعتبار سے محرم کے روزے کی اہمیت آپ کو میں بتایا اب آئیے زندگی میں واخیات آتے رہتے زندگی نام ہے ہسی اور غمی کا زندگی نام ہے مسکرانے اور رونے کا زندگی میں آتے رہتے مشکلات آتے رہتے خود انسان اپنی عمر کے بارے میں سوس لے تک کتنے دور آتے آدمی کے بچپنا آتا لڑکپنا آتا جوانی آتی بڑاپا آتا پھر اس کے بعد آدمی ایسا بن جاتا سب کچھ جاننے کے بعد بھی آدمی جاہل بن جاتا نظر نہیں آتا بولیں سکتا دیکھ نہیں سکتا اپنی اولاد کو پچھان نہیں سکتا اپنے بیوی بچوں کو پچھان نہیں سکتا ایک ہی انسان اپنے بارے میں غور کرے تو کتنی چیزیں آتی ہیں اب یہاں پر اب دیکھئے محرم کے تعلق سے میں آپ کو بتایا آئیے اور ایک اہم بات محرم کے تعلق سے محرم کے مہنے میں سن ساٹھ ہجری اللہ کے رسول کے انتخال کے پچاس سال کے بعد سن ساٹھ ہجری اب حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے بادشاہ بنے اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے بڑے صحابہ میں شمار ہوتا تھا کاتبِ وحی تھے اور حضرتِ معاویہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اجھل ہادیم مہدی اللہ ان کو تو حگائے تو علا بنا ان کے ذریعے سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچا اب ذرا غور کیجئے گا اب میں جو بتا رہا ہوں اب ذرا غور کیجئے حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تقریباً چالیس سال سے زیادہ ملکِ شام کے وہ گورنر رہے بعد میں اللہ کے رسول کے دمانے میں حضرتِ ابوبکر کے دمانے میں عمر کے دمانے میں حضرتِ عثمان رضی اللہ ان کے زمانے میں گورنر رہے حضرتِ علی رضی اللہ ان کی خلافت کے شروع میں بھی وہ گورنر رہے بعد میں وہ ملکِ شام کے بادشاہ بن گئے اب یہاں پر دیکھئے حضرتِ معویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابی تھے کسی بھی صحابہ کے بارے میں برا بولنا گالی دینا زبان کو غلط استعمال کرنا حرام ہے کوئی بھی صحابی میں ابھی آپ کو دیڑ لکھ صحابہ کے بارے میں بتا جاؤ اور ان کی جو خدمتیں ہیں اللہ ان کو زندگی میں رضی اللہ عنہ ورزو بتا دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ ان سے خوش ہو گیا ختم ہو گئے اب آئیے حضرتِ معویہ کے بعد حضرتِ معویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ منتخب کیا معویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ منتخب کیا اب یزید کے تعلق سے آئیے یزید بیس پر دو ہجری میں پیدا ہوئے حضرتِ عمر کے زمانے میں یزید پیدا ہوئے اس کے بعد وہ پلے بڑے ہوئے اور بہت سے بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا یزید کی کئی خصوصیتیں بتاروں درہ غور کیجئے اکثر سمجھ سننے میں آتا نہیں اب لوگ کیا کرتے غلط وہ کرتے دیکھئے درہ سوچیں یزید کے پیدا ہونے سے پیدا ہونے سے تقریباً سمجھئے کہ بیس پر دو سال اس سے پہلے ملائیے تیس پہیں تیس سال پہلے اللہ کے رسول کے دمانے میں اللہ کے رسول نے یزید کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنایا بچہ پیدا ہونے سے پہلے میرے بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا بچہ اللہ کے رسول نے کس حالتیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا سوچ یہ خستن تنیا ملک روم کا ایک بڑا شہر چاروں طرف سے سمندر اس زمانے میں اس طرف جانا سفر کنا بہت خطرنا تھا ہر زمانے میں لوگوں نے کوشش کیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں عمر کے زمانے میں حضرت علی ہر زمانے میں وہ علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کیے خطرناک سفر تھا سمندری سفر تھا کئی لوگ واپس آگئے سفر نہیں ہوا اللہ کے نبی نے ایک منطبع فرمایا سنیے بخاری شریف کی روایت حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا جو خون جو لوگ خسطنطنیہ پر حملہ کریں گے خسطنطنیہ کی کو فتح کریں گے میں ان کو جنتی ہونے کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر کب اللہ کے رسول اپنی زندگی میں بتائے اور یہ خسطنطنیہ کب فتح ہو رہا ہے ساٹھ میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے پیشن گوئی کی تقریباً پچاس سال کے بعد پچاس سال کے بعد حضرت مابیہ کے زمانے میں خسطنطنیہ کی طرف لشکر بھیجا گیا اس لشکر کا کمانڈر جو تھا وہ یزید ہے رحمت اللہ علیہ یزید کمانڈر اور اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ تھے بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس کہ رسول کے مدینے میں میز بان تھے وہ بھی رہے حضرت عمر عبداللہ ابن عمر وغیرہ اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہوں فوج میں تھے ایک بار دوسری بار یزید کی خلافت کے لیے حضرت معاویہ بیعت لیے یعنی میں یزید کو بادش بنانا چارہوں تمام صحابہ نے بیعت کیا تمام صحابہ ایک دو صحابی تھے چند دن تک وہ خاموش رہے بیعت نہیں کیے ان پہ زیادہ زبردستی نہیں کی اکثر لوگوں کر لیے تیسری بات سنی یزید تین سال تک امیر الحج رہے حج کے امیر اور ان کی عمارت میں بڑے بڑے صحابہ حج میں موجود تھے یزید جب نماز پڑھایا کرتے بڑے بڑے صحابہ یزید کی امامت میں شریک رہتے تھے یزید کے بارے میں خود حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بتایا کہ یزید بہت نیک آدمی تھا بہت نیک عادتیں تھی حضرت معویہ کی طرح دینے لینے والا تھا علم کی عزت کرنے والا تھا بڑے بڑے علماء کے ساتھ اس نے بیٹھا بڑے بڑے علماء کے ساتھ اس نے علم حاصل کیا ایک چیز آئیے اور ایک بات سنیئے ایک مرتبہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ سلم نے فرما یا کون آج میرے گھر کی آج دیکھ بھال کرے گا شروع میں خطرہ رہتا تھا لوگ دو چار پانک دس آدمی باری باری اللہ کے رسول کے گھر کا پیرا دیتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ جو مدینے میں آپ کے میزوان تھے بڑے صحابی وہ ولے اللہ کے سلم میاج اللہ تعالی تمہاری اور تمہاری خبر کی حفاظت یہ کیسے آدمی سے کرائے گا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ سلم بھی اس سے راضی ہوں گے پتہ ہی چلے گی ختم ہو گیا خستنطنیہ کی لڑائی میں حضرت ابو ایوب بھی شریک تھے اوپر سے جو گولہ آگ کا گولہ آیا یہ آگ کا گولہ حضرت ابو ایوب کو لگنے کی وجہ سے انتخال ہو گیا دارہ غور کرو میرے بھائی خلہ یہاں ہیں یہ خلے کی دیوار کے نیچے ان کو دفن کرنا ہے خبر تیار ہو رہی روم کے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ ہماری بستی میں آکے گڑے کر رہے کیا کر رہے تو بلے یزید رحمت اللہ نے بات بتایا آج ہمارے ایک آدمی کا انتخال ہوا ہے اسے ہم یہ خلے کی دیوار کے یہاں ہم دفن کر رہے تو روم کے بادش اغرا نے تم لگ دفن کر تم لگ چلے گئے تو اٹھا کر پھیک گلتے ہیں اس کی جو بھی بے حتمت کر نہ کر سنی ہے میرے بھائی حضرت یزید نے کہا دفن کر کے میں جا رہا ہوں اگر مجھے پتا چل گیا کہ اس آدمی کے ساتھ بے حرمت کی گئی اس کی خبر کے ساتھ بے حرمت کی گئی تمہارے ملک کی ان سے ان میں بجا دوں گا اتنا ڈر لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا بہت زمانے تک وہاں کے لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے کیوں مسلمانوں کا کمانڈر سپے سالار بول کر گیا ہے درہ بھی کچھ بھی کریں گے تو تمہارا ملک پورے کا پورا میں تباہ کر دوں گا اللہ کے رسول بھی اس سے خوش ہوں گے ایک چیز چلیے اور آئی یزید کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا ایک واقعہ یہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا واقعہ ان کو شہید کیا گیا ٹھیک ہے اب آئی یہ اسے بھی غور کیجئے حضرت حسن اور حسین علیہ ان کا مخام بہت اونچا ہے ان کی فضیلت بہت بڑی ہے اللہ کے رسول دونوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شبابی اہل جنت کے نوجوانوں کے سپہ سالار ہوں گے نوجوانوں کے ذمہ دار ہوں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو بچے رہنا یہ جونوں بچے میرے دل کے ٹکڑے ہیں میرے پھول ہیں بچے کھیل رہے اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے بچے کھیل رہے تھے حسن اور حسین اوپر ناچ رہے تھے آپ نے فرمایا اللہ انی حب ہما اللہ میں یہ دو بچوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مسلمان ہیں جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہیں ان کی فضیلت اپنے جگہ اور اللہ کے رسول کے خاندان کے سب سے زیادہ مبارک اور مسلمانوں میں کوئی بھی ان کے بارے میں ذرا برابر بھی کوئی لفظ بول نہیں سکتا ان کی ایک واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ حکومت کے اگر حق دار ہیں تو ہم لوگ ہیں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں حضرت علی کے بعد حضرت حسن حسین یہ لوگ آنا چاہئے ان کا خیال تھا ان کا اپنا خیال تھا لیکن میں نے ابھی بتایا کہ یزید کو جب خلیفہ بنایا گیا تو صاحبہ تمام صاحبہ بیعت کی تمام صاحبہ کی موجودگی تھی ایک خوش نصیب اتنا بڑا خوش نصیب کوئی بھی نہیں کہ یہ کی وقت میں سارے صاحبہ کی بیعت ہو سارے لوگوں نے اس کی خیافت کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد کئی سال تک چلا ٹھیک ہے اب حضرت حسین کے دل میں خیال آیا کہ حکومت کے ہم خائب ہمیں حکومت ملنا چاہیے کوفہ اور بسرہ یہ عراق کے دو شہر ہیں ان کے بارے میں مختلف مختصر بات سن لے جائیں دنیا میں اگر سب سے زیادہ شریر بستیاں اگر کوئی کی تو کوفہ اور بسرہ ہر شرارت ہر خسم کے شریر ہر خسم کی بدماشی کرتے تھے لوگ ان کی طبیعتوں میں شرارت تھی حضرت علی کو ختل کرنے والے یہی لوگ اچھا چلیئے ان کے پاس حضرت حسین رضی اللہ ان کے پاس خط آئے اسی پر پانچ ہزار تخریبا اسی پر پانچ ہزار خط ان کے پاس کوفہ کی طرف سے آئے آپ آئیے ہم آپ کو خلیفہ بنانے تیار ٹھیک ہے دیکھیں میرے بھائی اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے لوگ کیا کرتے گڑھ بڑھ کر دیں حضرت حسین مکہ میں تھے حج ابھی شروع نہیں ہوا حج سے پہلے آپ نکل کے آپ جا رہے ہیں آپ کے گھر والے آپ کے خاندان والے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت اور بہت سے لوگ روک دئیے یہاں تک آپ کی بہنوں نے بھی منع کیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں آپ مج جائیں مگر حضرت حسین رضی اللہ تیار ہو گئے تیار ہو گئے چلے نکل گئے ان کے غور کیجئے یہ خفلہ جا رہا ہے یہ لوگ کوفے کی طرف آ رہے ہیں کوفے کا گورنر جو تھا عبید اللہ ابن زیاد اس وقت وہاں کا گورنر تھا اب عبید اللہ جو ہے وہاں یہ لوگ آ رہے ہیں ان کو روک دو لڑائی کا حکم نہیں تھا یہ لوگ آ رہے ہیں ان کو روک بہت سے لوگ آئے اس میں بہت سے لوگ شامل تھے اور آپ تاجگ کریں گے میرے بھائی یہ ختل کے واقعے میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے حضرت حسین کے رشیدار تھے حضرت حسین کے رشیدار دوست تھے آپ کا سونت اللہ مامو تھا آپ کو جو اصل ختل کیا وہ آپ کا گیا رشیدار تھا پورے دوست بہت زیادہ گہر ہے دوست خیر چلیے اب آئیے حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو بھئی آپ لوگ بلائے ہم لوگ آئے نہیں بلاتے تو نہیں آتے تھے بولے کون بولے بلائے بل کے اسی پر پانچ ہزار تھیلے بھر کا خطوط آئے ہے دیکھو حالات خطرناک ہوتے گئے دیکھیں یزید کی طرف سے کوئی بات آئی نہیں ابھی یزید کا یہی تھا کہ ان کو روک دو روک نیکہ آرڈر تھا خیر جب بات بڑھتی گئی اور حضرت حسین کے ساتھ لوگ کم بھی ہو گئے کچھ مختصر جماعت وہاں پر رہ گئی اب یہاں پر دیکھئے حضرت حسین کے لئے جو حالات پیدا کیے گئے جو حالات پیدا کیے گئے یہ تمام کے تمام فوج کے لوگوں کی طرف سے آج حضرت حسین کے بارے میں جو بھی آتا ابھی میں مختصر بتاتا ہوں دیکھئے یہ پورے کا پورا دشمنوں کی طرف سے شیعہ کی طرف سے یہ ساری کی ساری باتیں وہاں پر آتی اور یہاں پر دیکھئے حضرت حسین کے حالات جب تنگ ہو گئے آپ نے تین باتیں پیش کیا فوج کے ذمہ داروں کے سامنے بتایا دیکھو مجھے بلائے میں آیا آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بلائے ٹھیک ہے مجھے اجادت دو میں واپس سے لے جاتا ایک بات دوسری رہ جاؤں گا تیسری بات یزید سے بادشاہ سے ڈائریکٹ مجھے ملنے دو ہم بات کر لیں ہم جو بھی بات کرنا ہے بات کر لیں گے اب کیا کرنا چاہیے تھا یہاں یا تو ان کو واپس جانے کی اجادت دینا یا تو کسی جگہ بھید دینا یا تو ڈائریکٹ بظاہر مسلمان ہر جگہ ان لوگوں کا فتنہ حضرت عثمان کو ختل کرنے میں یہ لوگوں کا ہاتھ حضرت علی کو ختل کرنے میں ان کا ہاتھ حضرت عمر کو ختل کرنے میں ان کا ہاتھ جتنے فتنے آئے یہ تمام کے تمام جھوٹے مسلمان ظاہر میں مسلمان تھے سبائی ان کو کہتے تھے عبداللہ ابن سبا کہ یہ بدماش تھا ہر جگہ فتنے 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 کیا خیر مختصر بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے لیے چاروں طرف سے تنگ کر دیا گیا چاروں طرف سے تنگ کر دیا گیا اور حضرت حسین کے لیے حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ بیچارے مجبور کر دیا گئے مگر آج یہاں الٹا ہوتا پورا ساتھ تاریخ کو خاسم کی مہندی بلکے کرتے آٹھ تاریخ کو پانی بن ہو گیا فلاں ہو گیا اب ایک سوال یہ ہے کہ دشمن اگر شادی کرنے سے منع کرا تو تم تو کر سکتے نا شادی دشمن اجازت نہیں دیا تم کر سکتے نا تم گئنے کرتے محرم شروع ہو گیا تو کبھی شادی نہیں کرتے اور وہ لڑائی کے میدان میں مہندی لکھاتا کوئی آٹھ تاریخ کو پانی بند ہو گیا حضرت حسین نے اپنے ٹین کے سامنے بولی کھدایا وہ پانی کا پانی استعمال نو تاریخ کو دریائے فریات کے طرف سے پانی لایا گیا اور حضرت حسین نے کہا نہ لو دھولو غصول کر لو تیاری کر لو خیر دس تاریخ کے دن جنگ ہوئی اور وہ واقعہ پیش آ گیا جو برحال اللہ کا فیصلہ تھا حضرت حسین کو شہید کیا گیا شہید کرنے والا آپ کو ختل کرنے والا رشتے دار خور نام تھا اس کا سگہ رشتے دار سگہ دوست اچھا چلی اب آئی یہ بات ہوگی اب آئی حضرت حسین کو ختل کیا گیا ہم مانتے ہیں یہ ختل غلط تھا ظلم تھا ناجائز ختل تھا ختل ہوگی اب سوال یہ ہے بادشاہ کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں جب حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع ملی یزید اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہنے لگا مصری فروکنے کا حکم دیا تھا مارنے کا حکم نہیں دیا ختل کرنے کا حکم نہیں دیا یہ گورنر جو تھا عبید اللہ ابن زیاد نے زیادتی کیا ایک چیز ہوگی چلیئے اس کے بعد اب اس کے بعد پورے گھر والے جب ملک شام پہنچے ان کے ساتھ تتنی عزت بادشاہ نے کیا بولا آپ رہنا ہے رہو میرے پاس عزت کے ساتھ نہیں آپ جانا چاہتے میں بھیج دیتا بات ختم ہوگی میرے بھائی اب آئی یہ یہ مسئلہ ہو گیا دشمنوں نے اس مسئلے کو کتنا مونچا کیا اب اہم بات سنیئے حضرت حسین میں بولانا جو ہوا غلط ہوا جو ختل کیا گیا ایک تو یہ پہ ہے ایک بات سنیئے میرے بھائی آج نام تو لیتے ہیں ہم نام تو ہم لیتے ہیں سارے کام ہمارے خلاف ہوتے دیکھئے حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو سجدے کی حالت نہیں سر سجدے میں تھا آج زندگی میں کبھی نماز پڑھتے جی حضرت حسین حسین بولنے والے کبھی پڑھتے اور محرم کی دس تاریخ تھی یخینا اللہ کے بندے روزی کے حالت پر رہے ہوں گے کیونکہ دس تاریخ ہوتا اور وہ سجدے کی حالت میں چلی ہوگی بات اب آئی یہ حضرت حسین سے اللہ بہت بڑے عالم کے انہوں نے لکھا شیطان دو برائیاں پیدا کیا پہلی برائی یہ پیدا کیا حضرت حسین کے مرنے پر رنج غم منحوس خیر و برکتوں سے خالی دن بنایا گیا حضرت حسین کے جو دشمن تھے وہ لوگ کیا کیے رنج خوشی کا دن بنائے کیا بنائے محرم کی اچھا پکانا اچھا کھلانا اچھا پیلانا تو کیا ہوں گا تمہارے سال بھر کے گناہ محفظ پورے سال تمہارے کو برکت ہو رہی دو چیزیں آئی ہوا درہ غور کرنے کی بات ہے پہلی بات ماتم اب دیکھیں آئی یہ ماتم کسی بھول دے اگر کوئی غم آئے کوئی رو رہا غم رونے میں چیخ کے روکنا پکار کے رونا کپڑے پھار لینا سینے پہ مار لینا اللہ کے نبی نے اسے منع کیا اور غم ہو گیا تو باز لوگوں کیا کرتے پورے مٹے مار دالتے پورے سر کے بالاں غرا سب نکال دالتے کیا بولی تو غم بتانے کے واسطے اللہ کے نبی نے منع کیا اور اللہ کے نبی نے بتایا کسی کے خاندان میں عیب لگانا کسی کے خاندان میں فخر کرنا کوئی غم اگر ہوا تو چیخ کے رونا پلانا یہ اسلام میں بالکل غلط ہے اب آئیے اللہ کے رسول نے دیکھئے غم اب میں تخریر کر رہا ہوں بیٹھ کے اچانک میرا فون آیا کوئی میسیج آیا مجھے کوئی خوشی کی بات اگر آئی تو ظاہر بات ہے میں دیکھ کر خوش ہوں گا اگر کوئی غم کی بات اگر آئی غم کی بات اگر آئی تو مجھے رنج ہوں گا انسان ہونے کے اعتبار سے اب میرا چہرہ دیکھتے ہی آپ بولیں گے کیا کی مولی صاحب کو میسیج آیا ہے شاید کوئی غم کی بات ہوگی تو یہاں پر اب دیکھئے ماتم جو ہوتا ہے غم ہے کسی کے مرنے پر رنج سے غم اسے منہ نہیں کیا گیا بنا کس سے کیا گیا چیخ کے رو رہے پکار کے رو رہے اوہ پورے یہاں سے وہاں تک چیخ رہے دیکھیں گے آپ غیر مسلموں میں رونے والے بھی رہتے مالوں کیا آپ ہسانے والے بھی رہتے رونے والے بھی رہتے سب بیٹھتے بیٹھتے چائے پیتے باتاں کرتے سب کرتے اس کے بعد شروع کرتے رونا شروع کرے تو عیسہ روتے پوری جماعت کو رولاتے ہم ہسنے والے بھی رہتے یہ بھی ایک فن ہے یہاں پر آپ یہاں پر دیکھئے کوئی غام نہیں کوئی کسی کا انتخال ہو گیا آنکھوں سے آسو نکل رہے اس سے منع نہیں کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتخال ہوا چھوٹا بچہ تھا خبر میں اللہ کے رسول رکھ رہے آنکھوں سے آسو نکل رہے آپ نے کہا بیٹے ابراہیم تیرے مرنے کی وجہ سے ہمارا دل بہت رنجیدہ ہے لیکن ہم ایسی بات نہیں کہنا چاہتے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کسی کے مرنے پر رونے سے منع کیے اب آپ رو رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ اپنے بندوں کے دل میں پیدا کرتا ہے اس سے میں نہیں روکا ایسے وہ نے اسے روکا جس میں کپڑے پھار لینا سینے کو مار لینا اور اس کے بعد کیا 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 پکار کے لوگوں بولتے رہے تھے اللہ انوچ ملے اللہ میں نہیں ملا پکار پکار اللہ کے نبی نے کہا میں ایسے رونے سے منا کیا یہ فطری بول نہیں سکتے اب میں بول رہا ہوں کوئی تو بھی ہسنا نہیں ہسا تو دیکھو مو پھوڑ دالتا انگلے اور ایک فطری بات ہے اگر کوئی آدمی رو رہا بولے تو دیکھ رویا تو مار تو دیکھ یہ چیز روک نہیں سکتے اللہ کے نبی نے کہا میں ایسے رونے سے منا نہیں کیا جس میں چیخ نہ پکار نہ سینے پہ مار لینا یہ سب چیزوں سے میں نے منا کیا آئیے رنج کسی کے انتخال پر تین دن سے بڑھ کر آپ کو افسوس کرنے کی جادت تین دن انسان ہوتا تین دن سے زیادہ ہو گیا تو بدل جانا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ اللہ کے رسول کی بیوی ان کے والد حضرت ابو صفیان رضی اللہ نے حضرت ماویہ کے والد یزید کے دادا ان کے انتخال کے بعد حضرت امہ حبیبہ تیسرے دن ذرا سمرن پوڈر یا طور سے زیب اور زینب کے لئے لگاتی تیل مگائے اور کچھ چیزیں لگائیں حضرت امہ حبیبہ نے فرمایا آج مجھے تیل لگانے کی ضرورت نہیں کنگی کرنے کی بھی میرے کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کسی کے انتخال پر تین دن سے بڑھ کر افسوس نہیں کرنا چاہیے میرے ابا کا انتخال ہو کر آج تین دن ہو گئے میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں میں نارمل ہو گئی نارمل ہو گئی میں ہاں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتخال اگر ہو گیا ہے چار مہینے دس دن اسے اجادت دی گئی کہ وہ کرے گی اپنے شوہر کا ماتم کرے گی کہ یہاں پر ایک بات یہ تین دن سے بڑھ کر کسی کا ماتم اور افسوس کرنے کی اجادت نہیں اچھا آئی یہ حضرت حسین کا انتخال ہو کر کتنے سال ہوا ساٹھ میں واقعہ پیش آیا تیرہ سو تیس پر نو ہو گئے تیرہ سو چالیس سمجھئے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک ہزار دو سو اسی سال ہو گئے اب حضرت حسین اب یہاں پہ ایک ہزار چار سو ہاں ایک ہزار چار سو چھیک ہے تو ایک ہزار چار سو چالیس چھیک ہے میں ایک ہزار تین سو بولا کیا خیر اچھا اب یہاں سو چالیس سال بولے تو اس کا مطلب یہ ایک ہزار تین سو اسی سال تقریبا ہو گیا اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ ان کی انتخال کے بعد جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کوئی ماتم نہیں کیا کوئی رونا پلانا نہیں کیا لوگ رو رہے تھے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین رحمت اللہ علی دیکھ کر بور رہے ہیں من خطل نا ہمیں خطل کرنے والے کون جی ہمارے خاندان کو اجاد نے والے تم لگا ہیں اور تم لگا آج رو رہے ہیں تم لگا اچھی خرائے ہیں اچھا یہ واقعے کے بعد تین سو چالیس پر یک سال تک کوئی ماتم نہیں دولہ ایک بادشہ آیا ایران کا تھا شیعہ تھا پورا شیعت کی طرف اس کا رچھان تھا تین سو چالیس پر یک اس واقعے کے تقریبا زمانی کے بعد اس کے بعد اس کا بیٹا تین سو پچاس پر دو مطلب یہ کہ تقریبا تین سو سال کے بعد پہلی مرتبہ بغداد میں حضرت حسین کا ماتم کیا گیا جلوس نکالا گیا دکانیں بند کیے گئے اور اس کا احتمام کیا گیا یہ چلتا رہا سلسلہ ہندوستان میں ایک بادشہ آیا تھا تیمور لنگ لنگڑا تھا تیمور نام تھا وہ مسلمان تھا اچھے خیالات کا تھا لیکن اس کے بیگمات اس کے وزیر یہ سب کے سب شیعہ خیالات تھے سن آٹھ سو میں اس واقعے کے تقریبا ساڑھے ساتھ سو سال کے بعد ہندوستان میں پہلی مرتبہ تیمور لنگ نے حضرت حسین کا ماتم شروع کیا اب سوال یہ پیدا ہو کہ حضرت حسین کی خبر تو وہاں پر رہے بغداد میں اب اس کا مادل مگایا گیا اب یہ جو پنجے ہیں یہ پنجے گویا یہ خبر کا مادل یہاں ہندوستان میں شروع کیا اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا اب آئیے اس سلسلے میں جو بات ہے اب حضرت حسین کے نام سے تازیہ کیا جاتا ماتم کیا جاتا سینوں پر مارا جاتا جلوس نکلتا اور یہ پورے جلوس نکلنے والے شیعہ اور جو بھی کام ہے وہ اختصر یاد رکھی ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو شیعہ آج سے نہیں چودہ سو سال سے اور شیعہ اصل میں حضرت علی کی مدد کرنے والوں کو شیعہ حضرت علی کی مدد کرنے والے لوگ حضرت علی کی مدد کرنے والوں کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا ایک پارٹی بن گئی مختصر یاد رکھی یہ شیعہ کا ایمان اس پر ہے کہ مسلمان کو ستانا مسلمان کو تکلیف دینا مسلمان کی بے عزتی کرنا ان کا ایمان جتنا ہو سکتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا یہ واقعیات جانے کی ضرورت نہیں ہے مگر یاد رکھئے دنیا کا سب سے بڑا ہمارا دشمن اگر کوئی ہے تو شیعہ شیعہ سے کسی قسم کا لین دین تعلقات شادی بیا یہ ختم ناجائز کر لیتے ہیں لوگاں کر لیتے ہیں پورا شادیہ بھی ہوتے سب بھی ہوتے فلاں بھی ہوتے رہ تھے اور جتنا اسلام کوئی ان لوگوں سے نقصان پہنچا کسی اور سے نقصان نے پہنچا اب آئی یہ حضرت حسین کی شہدت سے پہلے کیا دنیا میں کوئی شہید نہیں ہوا میرے بھائی کیوں حضرت حمزہ اللہ کے رسول کی چچا کی شہدت بھل گئے انہیں جسم کے ٹکڑی کیے گئے پیس پیس کیا گیا کلیجہ نکال کر کچھا چھبایا گیا ان کا آج کوئی ماتن نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا آدم حضرت عثمہ عمر کے ساتھ اتنا بڑا باخیہ ایک بدماش ابو لولو فیروز نام تھا اس کا مجوسی آگ کی پوجہ کرنے والا ان کو مارا ان کا کوئی غم نہیں حضرت عثمان جو اتنا ختم خدم پہ کام کرنے والے اسلام کے لئے حضرت عثمان نے کیا نہیں کیا آج سب ان کو بھل گئے خود حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی مصیب میں جب فجر کی نماز کے لئے آپ اندر آ رہے تھے تو عبد الرحمن بن ملجم ایک بدماش آگے بڑھا اور آپ کو فتل کر دیا اور ایسے جنگ بدر میں جنگ اوحد میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے آج انہیں کوئی بھی جانتا نہیں صرف حضرت حسین کا نام پکڑ دیا گیا اچھا اب ایک بات یہ ہے حضرت حسین کے انتخال کی وجہ سے یہ مہنہ منحوز بن گیا میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا جب سے دنیا اور آخر زمین اور آسمان بننے سے پہلے اللہ مبارک بتایا اللہ کا مہنہ بتایا اس کو اس کے روزے کی فضیلت بتائی گئی یہ ایک واقعے سے مہرم منحوز بن گیا اور مہرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا کوئی شادی بیاں نہیں ہوتی کوئی شادی ہو گئی تو ان کو الگ کیا جاتا کوئی زیب و زینت نہیں کی جاتی اور پھر اس کے ساتھ بعض لوگوں دیکھئے دشمنوں کی طرف سے آیا مہرم کی دست تاریخ کو اچھا پکائیں گے اچھا کھلائیں گے اللہ آپ کو ایک سال تک خیر و برکت عطا فرمائے گا اس کے علاوہ آج حضرت حسین کے نام کا ناظرت حسین کی نظر ہوتی نیاز ہوتی اور آج کتے کام ہوتے چلیے ایک بات دیکھئے اچھا یہ سارے کام ہو رہے ہیں اسلام سے اس کا کیا تو بھی کنکشن ہے کیا اگر واقعی مانے میں کوئی مبارک دن ہونا تو اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئی ہے سب سے مبارک ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کا جس دن انتخال ہوا سب سے زیادہ منحوز بننا لیکن آج تو نہیں ہوتا تو اب یہاں پہ مختصر میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج حضرت حسین کے نام سے جو کیا جا رہا ہے یہ شرک سے بھی بتر ہے شرک اپنی جگہ برا ہے شرک سے بھی برا اور یہ پنجے بناتے فلا بناتے سب بناتے اب یہ دیکھئے ہم لاتے لکڑیا ہم لاتے سب ہم بناتے ایک بات پوشتا ہوں برا محسن جو غیر مسلم بھی کرتے آج کل گنے شاہ آج کل آرہ آج وہ مسلمانوں کا بھی ہوتا ہم دونوں بھی کر رہے کیا فرق ہے میرے بھین اور اب ان کو لے کے جلوس اب حضرت حسین اس لائق ہیں کہ ان کا جلوس نکال لیں وہ کتنی بڑے لوگ تھے ان کی شخصیتیں کیا تھی اللہ کے پاس ان کا مقام کیا تھا آج ہم بے نماز ہیں زندگی میں کبھی نماز پڑھتے جی سب بیٹھنے والے کون ہاتے اٹھا کے لے پھر تھے اچھا وہ لکڑی انہیں گنیش بناتا انہیں سروفلام بناتا وہ چیز بنا رہا اور اس کے بعد انہیں پوچھا کر رہا انہیں کافر بن گیا اور ہم لوگ خبر کے پاس جا رہے سجدے خبر کے ہو رہے جھنڈے بنا رہے جھنڈوں کی عبادت ہو رہی پنجے بنا رہے اور پنجوں کے نام پہ کیا نظریں ہوتی علاوہ خودلتے ارے دشمن جلایا ٹھیک ہے آپ یا خوبیہ کے صدر صاحب شبیر بھائی کو میں بولوں گا یا خوبیہ کے سامنے کانگر جلا دلو جلا دلو لوگ لائلہ کو اندر دلنا پوری بزار کی نحوستیں ڈالنا پورے پٹالب مارکٹ کا کچھرہ پورا وہاں پہ آیا برکت مغرب میں جلا دلے تو عشان تک پوری پیدا ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں میرے بھائی ایمان سے چوزو کہ وہ چیزیں کوئی فائدہ دے سکتے کیا کوئی نقصان دے سکتے کیا اور بڑے بڑے واقعے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے رسول کا انتخال ہوا منحوس نہیں بنا حضرت ابو بکر کا انتخال ہوا منحوس نہیں بنا حضرت عمر کا انتخال حضرت عثمان کا حضرت علی بہت سے لوگ ہوئے آج تک ہم منحوس نہیں سمجھتے صرف یہ کوجیش میں نے بتایا دو برائیاں ماتم ہر سال روتے رہ دے روتے رہ دے تین دن سے بڑھ کے ماتم نہیں کر نہ بولے تیرہ سو سال گزر گئے تیرہ سو سال سے گویا برابر چل رہا ماتم ہو رہا یہاں پہ اور پھر اس کے بعد خوش ہی دس تاریخ کے دن ہر گھر میں اچھا پکتا آرے وہاں پہ پیاسے اللہ کے بندے مر گئے شہید ہو گئے آج ہمارے گھر میں کھشڑے پکتے شربت کے گھڑے بنتے اور اس کے بعد دیکھئے پیاسے کل خیامت میں حضرت حسین ہمارا گلہ پکڑ کے پوچھیں یہ نہیں میں حق کے باستے جان دیا حق کے باستے میں سب کو خربان کر دیا تم کیا کرے میرے بھائیو پوری باتوں کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ محرم برکت کا مہنہ ہے پہلے ایک دن بعد جیسے سہولت روضہ رکھی یہ محرم جیسے آتے خوشیاں بن ہو گئے بے پاراں بن موکریاں بن چادیاں بن فلاں بن یہ بن وہ بن سب بن اب یہاں پہ دیکھئے لوگوں آڑی کا مینا ان کا آتے رہتا وہ فلاں کا مینا آتے رہتا یہ مسلمان آڑیوں بل میں ذرہ کھنڈا پڑتا اس کے بعد دیکھتے جائیے پورا سال بھر روتے رہے اگر اسے اگر دیکھیں گے ہر دن کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہر دن کوئی نہ کوئی مرتے رہتا یہ چیز فائدہ اور نقصان کی اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی زندگی نہیں کر سکتا میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے میرے کوئی خصور نہیں آج اسے یزید کو کوئی تو بھی پانی مانگ رہے میں درہ پانی مانگا کیا رہے یزید ہو گیا کیا رہے تو بیچارے کا نام اتنا بڑا آدمی اتنے بڑے صحابی کا آدمی اس کے پیدا ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی گئی اور خوب غیر بھی دینے والا اللہ کا نبی اللہ کے نبی نے خوشخبری دیا تو یہ ساری باتیں ہیں تو محرم کے بارے میں جو لوگوں کا غلط خیال کالے کپڑے پینو فلاں کپڑا جی دل کالا رہا تو کپڑے بھی کالے رہے دیں آپ تاجب کریں گے شیعہ کی جتنی بڑی کتابیں ہیں میں نے گلتا ناموں میں نہیں جاتا لمبے تفصیل میں جاتا پوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کالا کپڑا پینا حرام ہے پینتے خوشیہ پینتے محرم آ گیا کالی جھنڈی لگ رہی دکان کے اوپر ارے کئی کو رہے کالا بنتا اللہ تجھے اچھا بنایا کئی کو کالا بن رہا اور اس کے بعد ماتم ہو رہا ہے فلاں جگہ ہو رہا پورے جاتے ہیں ہمارے لوگوں ماشاءاللہ پانچ وقت یہ نمازیاں بھی جاتے ہیں داریاں والے بھی جی ساتے جاتے ہیں بھا کیا ناچ رہی کبھی بھی جو گناہ ہے تماشا دیکھنے والے کو بھی گناہ ہے میرے نوجوانوں اچھی طرح میری بات سنو ایک کام کرنے والے کو غلطی میں مار لے رہا ہوں سینے کو مار لے رہا ہوں نہیں مار نہ مار لے رہا ہوں میرے کو غلطی ہے میں گناہ کر رہا ہوں تمہیں تماشا جاتے ہیں بھا عبداللہ صلی اللہ کتا چھا مار رہے ہیں بولے تو مجھے ابھی ذرا جوشہ تھا معلوم ہے ہمارے نوجوانوں گاڑی چلاتے بہت کیا گاڑی چلاتا دیکھو جی بولتا ابھی گاڑی چلاتا اب لوگاں بولتے کتا جلدی گیرکو مرتا دیکھو بولتا جا کو بتاتا تو میرے بھائیو حدیث میں آتا من قصرہ سوادہ خومین فہو امینوں کسی خوم کی تعداد کو بڑھائے دو آدمی کوئی کام کر رہے ہیں میں تماشا دیکھ رہا ہوں تو تین بنیں میں بھی ان میں شمار دس آدمی ہیں میں بھی اس میں شمار ماتم ہو رہا ہے ماتم ہو رہا ہے ٹی وی دعو رہے ہیں اب محرم شروع ہو گیا تو پورے ٹی وی میں ماتم آتے رہ رہا ہمارے گھروں میں دیکھ رہے ہیں اللہ کے بندے کرنے والے کو جو گناہ ہو رہا وہ تمہارے کو بھی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالیاں مت دو وہ لوگ جتی خدمت کرے تم اس میں کا پھول کے برابر بھی نہیں کر سکتے اب محرم میں آ گیا تو مرسیے پڑھتے کس کے مرسے پڑھتے کس کو گالیاں دیتے کسے برا بولتے میرے بھائیوں ہم اپنی زبان کو کھول کر کسی کے بارے میں برا کہہ کر ہم کئی کو اپنے ایمان کو برباد کرلیں کوئی بھی غلطی کرا مسئلہ اللہ کے بعد چلے گئے اس کی غلطی اس کے ساتھ جو بھی کرا اس کے ساتھ میں ہی کہی بھوپیو اپنی زبان کو برباد کرلوں برحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے یہ محرم کے بارے میں جیسا لوگ سمجھتے ہیں یہ منحوس میں برکتوں والا ہے منحوس کون بنتا مالو بولونا جلدی دیکھیں گے ہاں ہاں جو نماز نہیں پڑتا صحیح ہے صحیح کیا دیکھ مولیسہ پورے لے ہو نماز نہیں پڑنے مالو دل اندر منحوس بنتا ہوں ہمیں نماز ہاں چھوڑ دا دے اور آسور سے شام تک ایک نماز نہیں نے پڑا کانسے جی برکت آتی کانسے جی گھر میں سکون آتا کانسے جی سینچن ختم ہوتا کانسے جی ڈپریشن ختم ہوتا کانسے جی بی پی ختم ہوتا ارے اللہ کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن الخلوق اللہ کو یاد کرو اللہ تمہارے خود سکون دیتا اللہ کو یاد کرے اللہ کو یاد کرے بغیر سکون آتا تو میرے بھائیوں جیسا لوگ کہتے ہیں یہ ایک بات غلط ہے کہ محرم کے بارے میں جو آج لوگوں کا خیال ہے غلط ہے ایسا سوچنا غلط ہے دوسری بات یہ ہے جو لوگ بھی غلط کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چندہ دینا پیسہ دینا ان کے ساتھ جا کے دیکھنا یہ چیزیں بھی غلط ہیں برحال اللہ کا پیدا کرنا ایک واقعہ ہو گیا ایسے پچاسوں واقعہ ہو گئے آج ہم اسے برا نہیں بولتے تو یہ واقعہ کو برا بولنا یا اس کو رکھ کر خوشیاں منانا یہ دونوں باتیں بھی غلط ہیں اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق حطا فرمائے اور اس کی خدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق حطا فرمائے اور اس میں جو بھی غلطیاں برائیاں جو بھی ہیں یہ ساری چیزوں سے اللہ مسلمانوں کو بچنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین بعد سمجھتا ہوں باتیں تقریبا آ گئیں صبح اگر کوئی بات ہے آپ کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی ہے تو بولئے انشاءاللہ دو چار منٹ میں اس کو آپ کو بتاؤں گا تفصیل اور تفصیل سے کہے تو یہ محرم کے بارے میں کم سے کم تین گھنٹے لگتے تفصیل کے لئے دونوں نے تفصیل کے ساتھ اس کی شریح حیثت بھی بتا دیا تاریخ بھی بتا دیا کیا کرنا چاہیے فضیلت بھی بتا دیا کیا بیدت کے کام ہیں وہ چیزیں بھی میں بتایا پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے نیکی کے کام کرنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے سبحانک اللہ ربنا اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات رہے گئی ہے جو وضاحت نہیں ہوئی ہے تو بولئے انشاءاللہ دو چار منٹ شاہد ابھی پانچ منٹ باقی ہیں کسی کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو چودہ سو چالیس تو میں تیرہ سو بتا رہا تھا آپ کے سامنے تو آپ لوگاں بھی خاموش تھے میں بھی سن رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ تیرہ سو ہے تو چودہ سو چالیس الحمدلہ یہ اور کوئی بات ہے تو بولئے چامل صاحب کچھ بلا ہے تو بولئے برحال میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں الحمدلہ آپ لوگ آئے یہاں پر جب بھی ایک بات یاد رکھیں جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے وقت نکال کر جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بات بھی اگر ہمارے لئے مل گئی ہم اپنے اصلاح کر لیں گے توبہ کر لیں گے گناہ سے معافی ہو جائے گی ہماری اور آدمی کبھی کیا ہوتا جانتا نہیں احساس نہیں ہوتا ہمیں غلطی کر رہو تو ایسے جانے کیا ہوتا ایسے جگہ جانے میں کیا ہوتا ایمان تازہ ہوتا صحابہ کبھی بھی ملتے تو بلتے آو بھی بیٹھیں گے آو بھی ہمارا ذرا ایمان تازہ کر لیں گے اللہ رسول کی بات آخرت کی باتیں ہم کر لیں گے اس سے ایمان بڑھتا دنیا کی مصروفتیں رہتی وقت نکالے تو ملتا وقت اگر نہیں نکالے تو کبھی بھی موقع نہیں ملتا فائدہ اٹھائیے میں تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں ذمہ داروں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کیسے پروگرام آپ لوگ رکھتے رہیے انشاءاللہ اللہ برکتیں دے گا رحمتیں دے گا اور دین کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتے رہیں گی تو نئی نئی چیزیں بھی آئیں گی اور ہمارے جو شکوک ہیں شباعت ہیں انشاءاللہ وہ دور بھی ہوں گے اللہ مجھے آپ کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق حطا فرمائیں آمین وآخر دعوان آمین الحمدللہ رب العالمین اسلام